اب یہ جو ٹی ایل پی ہے یہ چورن بیجتی ہے مذہب کا یعنی کہ اگر تم جنت جانا چاہتے ہو نا ٹی ایل پی کا ووڈ دے دو قدر یہ جاہل ہیں کہ جاہل آپ سائل عدیم من رہے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں یہ ٹی ایل پی والے جاہل لوگ ہیں کمیٹ سیکشن میں لوگوں کے آئیں گے جو مرضی کریں جو مجھے آپ گالیاں دیں مجھے جو مرضی کہیں لیکن ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہے وہ قبریں جو ہے وہ پکی نہیں ہونی چاہیے یہ جائیں جا کر خادم حسین رزی کی جو ہے وہ قبر کو توڑیں اور کہیں کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبریں پکی نہیں ہونی چاہیے یہ لوگ صرف مذہبی چورن بیچ رہے ہیں اس لوگ میں آپ کو اتراز قبر پہ ہے یا ان کی پولٹک سے ہے ان کی ہر چیز سے اتراز ہے ہماری حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت یہ ہے کہ ایک مولوی مسجد میں بیٹھ کر جہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہ مسلحہ کس نے بنایا ہے لہ دینی نے بنایا ہے جسے سپیکر پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ پہ کے نا کافرانو نستو نبھوت فر کر دے وہ جو سپیکر ہے نا وہ بھی لہ دینی نے بنایا ہوئے ہے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں وہی پرانے انکرز اُبھرتے ہوئے انکرز ان سے گفشپ لگائیں گے آج کے لئے آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ٹی ایل پی والے ہیں انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور انہوں نے احتجاج کی راول پنڈی سے فیصلہ بات تک تو اس حوالے سے ہم نے گفشپ لگائی ہے کہ آیا کہ وہ جو احتجاج جو کیا کہتے ہیں کر رہے ہی ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں آخر وہ کیوں دے رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کیا کسی نے ان کو پیچھے سے چابی دی ہے مطلب یہ ایک ان کے لئے مشہور ہے کہ ان کو پیچھے سے چابی دیتے ہیں تو باہر آ جاتے ہیں تو یہی سوالات ہم کریں گے آیا کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد صاحب موجود ہیں اور عمر صاحب موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں جی السلام علیکم وآلیکم سلام احمد صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو اس وقت انہوں نے پھر سے وہ دھرنا یا کہہ لیں جو آگئے ہیں باہر نکل گئے ہیں تو بڑے عرصے بعد نظر ہے تقریباً آٹھ تقریباً سال ہو گیا آٹھ نو ماہ سال ہو گیا باہر نکلیں تو کیا کہنا چاہیں گے وہ کیسے آیا ہے کوئی چابی چابی کسی نے گھومائی ہے تو کیسے آیا ہے نہیں چابی تو ان کی گھومتی ہے اور جو ہے گھومتی ہے کیسے گھومتی ہے اور پیچھے سے جو آپ کو بھی بتا ہے کہ ادارے جو چابییاں دیتے ہیں جس طرح کہ فیضہ بات دھرنا کروایا گیا سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ احتجاج کیوں کر رہے اور ان کے مطالبات کیا ہیں ان کے تین مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل کے جو ہے وزیراعظم اس کو جو ہے وہ قرار دیا جائے کہ جو ہے نا ریاست پاکستان اس کو تسلیم نہیں کرتی اور یہ تسلیم ریاست پاکستان یہ تسلیم کرے کہ وہ دہشر کرد ہے نمبر دو پہ اسرائیلی مسنوعات کا جو ہے وہ بائیکوٹ کیا جائے اور نمبر تھری ہے جی ان کو نا فلسطین والوں کو کھانا وغیرہ اور تمام ضروریات زندگی کے اشیاں جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے بس اب ایک میٹ میں تھوڑا روکتا ہوں پوائنٹس وہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں مقاصد یہ ہیں کہ بھئی دیکھیں کہ ہمیشہ انہوں نے مذہبی پلے کارڈ جو ہے وہ کھیلے سیاست یہ ہے کہ دیکھیں اب جس طرح تحریک انصاف تحریک انصاف کا ایک بیانیہ یہ ہے کہ جس پہ بنا پر وہ ووٹ لیتی ہے کہ بھئی ہم کرپشن ختم کریں گے اب جو ہے وہ یہاں پر جس طرح نونلی کا آپ دیکھ لیں زرداری کے بھی اپنے بیانیہ ہیں اب یہ جو ٹی ایل پی ہے یہ چورن بیجتی ہے مذہب کا یعنی کہ اگر تم نے ٹی ایل پی کو اگر تم جنت جانا چاہتے ہو نا ٹی ایل پی کو ووٹ دے دو وہ تو سارے ہیں نونلیگ میں بھی ہے نونلیگ والے کہتے ہیں اگر آپ نونلیگ کو ووٹ دیں گے وہ الیکشن کے دنوں میں ایک ووڑی ویرل ہوئی تھی اگر آپ نونلیگ کو جائیں گے تو آپ کو جنت کا ٹکٹ ملے گا میں نہیں خیال دو لیکن دیکھیں میری باس سنیں وہ اس لیول مطلب اس قدر نہیں ہے جتنا یہ لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ تو اس قدر یہ جاہل ہیں کہ اگر آپ جاہل آپ سائل عدیم من رہے ہیں کیا یہ جاہل لوگ ہیں یہ ٹی ایل پی والے جاہل لوگ ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں لوگوں کے آئیں گے جوابات جو مرضی کریں جو مجھے آپ گالیاں دیں مجھے جو مرضی کہیں لیکن ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہے وہ قبریں جو ہے وہ قبر کو توڑیں اور کہیں کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبریں پکی نہیں ہونی چاہیے یہ لوگ صرف مذہبی چورن بیچ رہے ہیں اس لوگ میں آپ کو اتراز قبر پہ ہے یا ان کی پولٹیکس سے ہے کس سے ہے ان کی ہر چیز سے اتراز ہے میری بات سنیں میں مجھے عمران خان سے مجھے عمران خان سے بھی جو ہے وہ اتنا لگاؤ نہیں ہے مجھے میاں صاحب سے بھی اتنا لگاؤ نہیں ہے لیکن یہ لوگ یہ لوگ زہریلے ہیں یہ لوگ اس قوم کے لیے زہر بن چکے ہیں کہ اگر کوئی اقلیت یہاں پر آ کر کوئی اقلیت آپ آپ گجرا والا میں سانیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کے پی کے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بندہ ایک جاتا ہے اس پر جھوٹا الزام لگا کر مطلب ان لوگ ٹی ایل پی والوں نے اس قدر کر دیا کہ بھائی تم نے وہ ٹی ایل پی والوں کو تو کوئی اس میں نہیں ہے بھائی جان دیکھیں میری باس نے جو لیڈر ہوتے ہیں لیڈر لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی وہ جو ہے وہ ذہنی وہ پروریش کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی پی ٹی ای کا برکر ہوگا وہ اس سے پوچھیں گے کہ عمران خان کو آپ کیوں پسند کرتے ہیں وہ یہی کہے گا اس کی پروریش ہوئی ہے کہ بھائی وہ عمران خان کرپشن کے خلاف ہے آپ نون لیگ سے کسی سے کریں گے یہ آپ مانگے ہیں عمران خان کرپشن کے خلاف ہے بھائی دیکھیں میری باس کوئی بھی وزیر آزم ہے نا وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اچھا پرفر فرم کروں تاکہ میں اگلی دفعہ بھی حکومت پہ ہوں آپ نے ماشاءاللہ کافی پوائنٹس بتائیں ہیں آپ نے وہ قبرو والی بات کی ہے اور ان کو جاہل کہا ہے اور اس کے علاوہ وہ جو ایک اصوات والا آپ نے واقعی ذکر کی ہے اب یہ ہمارے ساتھ عمر صاحب بھی موجود ہے چیز ایڈ کرنا چاہوں گا بڑی اچھی ہے کہ جی جی میں صرف دو منٹ دیجئے گا ان کا ایک مطالبہ یہ سنیں کہ آپ اسرائیلی مصنوعات سے بائی کورٹ کریں بائی مطلب بائی کورٹ کر لیتے ہیں بھائی آپ کے پلے کیا ہے ہمارے پلے کرتود کیا ہے بائی کورٹ کے حق میں نہیں ہے پہلے یہ بتائیں آپ یہ کہنا چاہے ہیں کہ آپ بائی کورٹ کے حق میں نہیں ہیں بائی کورٹ کے بلکل حاکمے ہوں لیکن میں یہ بھی حاکمے ہوں کہ ہم بھی مطلب ان کے قابل بنیں مجھے بتائیں مجھے اس کے قابل بنیں دیکھیں آپ لیز لیں ٹھیک ہے آپ لیز لیں ہم اور ہماری ہم نے پاکستان بطور مسلمان ہم نے کوئی ایسی چیزی لیز کے جو ہے وہ میار کے مطابق متبادل بنائی نہیں سکے جو وہ لیز کو مات مار سکے دوسرا سنیے گا اب ہم ہم غور و فکر کرتے ہم اپنے اوپر ہماری حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت یہ ہے کہ ایک مولوی مسجد میں بیٹھ کر جہاں پر وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہ مسلح کس نے بنائے لادینی نے بنائے جسے سپیکر پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ جو سپیکر ہے وہ بھی لادینی نے بنایا ہوئے اور آپ چیزیں دیکھیں ایون کے آپ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم سلمانوں نے بنایا مطلب کر سکے ہاں ہم جنگجو تھے ہماری تاریخ تھی ہم جنگجو تھے ہمارے ہمارے جو مسلمانوں کے جو نوجوان ہوتے تھے نا وہ نوجوان جو ہے وہ مطلب میدان کی رونک ہوتے تھے گوڑے ہماری میدان ہے کہ ہمی سے قابل بنیں کہ ان لوگوں کو ہماری جو ہے وہ ضرورت ہو ان لوگوں کو پتا آپ یہ چاہ رہے ہیں آپ نے ٹھیک ہے آپ نے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بھی کی ہیں آپ نے کہا کہ گھوڑے ہونے چاہیے ہمارے آپ یہ کہنے کہ دوبارہ سے مسلمانوں کی مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے بڑی سٹرونگ ہسٹری ہے بائی کارڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تھاپا کر دیں میں نہیں میری بات تھاپا تو ٹھیک ہے تھاپا سے مراد کیا ہے جیسے وہاں جائے اس ریل سے مقابلہ نہیں میری بات سنے آپ دیکھیں تھاپ اللہ تعالیٰ نے آپ آپ